موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مسائل زندگی کے آج کے اس اپیسوڈ میں ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں حجت الاسلام جناب ملانا محمد اسلام صاحب قبلہ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ گزشتہ ایام میں جو آپ نے عید الغدیر کی خوشی منائی عید اکبر کی خوشی منائی یقیناً یہ ہفتہ ولایت ہے ہم قریب عید مباہلہ کی آمد آمد ہے اور یقیناً ہم سب مسرور ہیں شادمان ہیں اور اسی کے ساتھ میں اسی شادمانی کے ساتھ میں میں آگا کا استقبال کرتے ہوئے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ عید مباہلہ کے سلسلے میں آپ سے کچھ فرمائے تاکہ میرے علمیں بھی اضافہ ہو آگا سلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت مبارک ہو عید غدیر اکبر اور عید مباہلہ کی کیونکہ آمد آمد اس کی مبارک بات پیش گیا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے قوی امید ہے کہ آپ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے مختصراً کچھ عرض کریں گے ضرور انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر و معین جعوید بھائی آپ کو اور آپ کے وین چینل کے تمام ناظرین کو حقیر کی جانب سے بھی عید غدیر اور عید مباہلہ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آئی ایسی کے ساتھ ہم آج کا اپیسوڈ شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا سوال کس شہر سے میں کسیم سے بہت رہا ہوں میرا نام جمیر عباس ہے میرا سوال یہ ہے جوانے فاصلہ کتنا ہونا چاہیے جیسے کسیم سے مرگا کسیم سے کم سے کم کسیم سے کتنا کم ہونا چاہیے ہمارے ایدر آگا کامنائی یہاں پانچ پہنچ کلومیٹر کا فاصلہ دیا گیا ہے تو یہاں ہمارے ایدر ساڑھے تین کلومیٹر پر دی نماز پڑھائی جا رہی ہے تو ان کے سرائج کیا ہوں گے اس کے لئے تفصیلی گفتگوش آئے علماءوں کو پرے ایک جمعہ اور دوسری جمعہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے دیکھیں سوال بہت ہی اچھا ہے اور بہت سنسٹیو اور حساس بھی ہے لیکن درنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حق بولنے کے لئے کھل کر اس کا دفعہ بھی کرنا چاہیے اور جہاں جہاں علماء کرام یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جمعہ ایک فرسق کے اندر ہو رہی ہے اس پر وہ آواز بلند کریں یہ ان کا وظیفہ ہے بے شک آپ کا سوال یہ ہے کہ دو نماز جمعہ کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے وہ ایک فرسق ہے جو تقریباً سالہ پانچ کلومیٹر ہوتا ہے اور اگر اس سے کم میں نماز ہو رہی ہے جیسے فرط کیجئے پانچ کلومیٹر سالہ چار اس سے کم میں اگر نماز ہو رہی ہے تو جو نئی نماز ہے جو بعد میں قائم ہوئی ہے وہ نماز صحیح نہیں ہے اور اس پر کوئی ایکسکیوز کوئی بہانہ صحیح نہیں ہوگا جہاں بھی دنیا میں اس طرح کی نماز یہ جمعہ ہو رہی ہے میں دست عدد جوگ کر نہائیتی عزت و احترام کے ساتھ تمام مومنین سے یہ کوئی دارش کروں گا کہ وہ خود آگے آئیں اور دوسری نماز نہ ہونے دیں یہ شعائر الہی ہے نماز جمعہ اس کا مزاق نہ اڑائیں یہ آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن ایک طرح کا گناہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ بدعت ہے بدعت کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جو چیز نہیں ہے آپ دین میں داخل کر رہے ہیں اسے بدعت کہا جاتا ہے یہ بلکل ایسی جعبت بھائی جیسے کوئی مغرب کی نماز چار رکعت پڑھنا شروع کر دیں یہ نماز بھی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کر رہا ہے جو صبح کی نماز اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ نے کہا ہے کہ دو جمعے کے درمیان دسٹنس اور فاصلہ ایک فرسکہ ہونا چاہیے اور یہ شخص ایک فرسک سے کم میں اگر نماز قائم کر رہا ہے تو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہ بھی کر رہا ہے سارے مراجعہ کا یہی پتوہ ہے ایک فرسکہ کم سے کم اس وقت جتنے مراجعہ ہیں آپ کے ایک ایسا دو ہزار سال پہلے اور بیس ہزار سال پہلے کتاب میں ایسا لکھا گیا تھا وہ آپ کو وہ کتاب دکھائی دے رہی ہے اور اس زمانے میں جو مرجع ہیں ان کو کتاب نہیں دکھائی دے رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے کوشش یہ کیجئے کہ دوسری نماز کا بائیکارٹ کیا جائے اور علماء حضرات بھی میری مردمانہ گزارش ہے کہ دوسری نماز سے پرحص کریں بہت بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم انشاءالد بھائی اور مولانا صاحب میں ویلوڑ سے پائے ذری جو کمیناڑ جلہ ہے وہاں سے بہت آؤں ایک میرا سوال ہے کہ جو سورہ جمعہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ جب روز جمعہ تمہیں نماز کے لئے آواز دی جائے تو اپنے تجارتوں کو بند کر دو نماز کے لئے دورو تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسا یہاں پہ کہا جیا ہے کہ تجارتوں کو بند کر دو اپنے تمام کام چھوڑ دو اور نماز کے لئے دورو جمعہ کے دن تو کیا اور نماز کی اتنی اہمیت نہیں جائے کیا کیونکہ ہمارے ہاں تو سب نماز برابر ہے جمعہ کی ہو یا اور دن کی ہو تو صرف اور سبی نمازیں پہ واجب ہیں سب کا آتا کرنا ضروری ہے تو کیوں صرف جمعہ کے لئے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے سب تمام کام چھوڑ دو جارتیں بند کر دو اور نماز کے لئے دورو تو اور نماز کے لئے بھی ایک آئی جانا چاہیے کہ تمام کام تمہارے چھوڑ دو بس نماز کے لئے دورو اہم ہے اور دیگر نمازیں اہم نہیں ہیں جیسا تو نہیں ہوتا تو اس کا محفوم کیا ہے مولانا طلی صلی اللہ صاحب روشتی لالی ہے شکریہ وسلام علیکم برحمت اللہ آغا نے فرمایا کہ پھر صرف جمعہ کے لئے کیوں دوسری نمازوں کے اہمیت نہیں ہے کیا کوئی شک نہیں کہ نماز نماز ہے ساری نمازیں ایک طرح کی ہیں لیکن اس آیت سے یہ بتانا مقصد ہے کہ نماز جمعہ کو آپ اہمیت دیجئے کیونکہ بقیہ نمازوں میں کوئی خطبہ نہیں ہے کوئی تقریر نہیں ہے جماعت واجب نہیں ہے اور بقیہ نمازیں آپ فرادہ بھی پڑ سکتے ہیں جمعہ کی نماز کی چند خاصیت ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز جمعہ صرف جماعت سے ہوگی نماز جمعہ میں خطبہ ہے تقریر ہے آئیے اور اسے سنیے تیسری بات یہ ہے کہ نماز جمعہ ہر مسجد میں نہیں ہو سکتی ہے مثلاً فرض کیجئے ایک محلے میں چار مسجدیں ہیں جیسا بھی پہلے آپ نے فرمایا ہے جی ہاں تو چاروں مسجد میں نماز جمعہ نہیں ہوگی ایک فرسخ کے درمیان جو لوگ ہیں وہ کم سے کم ایک جگہ جمعہ ہو اور جمعہ ہو کر جو ہے وہ ڈسکس کریں اپنے مسائل پر ایک مقصد نماز جمعہ کا یہ بھی ہے کہ ہفتے میں مومنین ایک جگہ جمعہ ہو اور کم سے کم ایک فرسخ کے اطراف کے مومنین ایک جگہ آ سکیں یہ نماز جمعہ کی خاصیت ہے اس میں سے قطع کلام اور اس میں یہ بھی جو ہے کہ اس کا وقت معین ہے کہ اتنے وقت میں نماز جمعہ ہو سکتی ہے بالکل نماز جمعہ کا وقت بھی معین ہے آپ شام کو چار بجے نماز پڑھنا چاہیں تو کیا جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے یہ مدنیت تباہ ہے مدنیت تباہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو لے کر چلنے والا آپ دیکھئے جمعہ کی اہمیت ہے حماز ایرین کی اہمیت ہے حج کی اہمیت ہے یہ سب چیزیں تاکہ لوگوں کو آپ لے کر چل سکیں ساتھ میں لے کر چل سکیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایمہ جمعہ کی ایک کانفرنس کی تھی فوراً فوراً ایک دو سال تین سال بعد یہ بات میرا خیال سے ہے تو اگر میں غلطیں نہیں کر رہا ہوں تو انیس سو بیاسی میں یہ کانفرنس ہوئی تھی ہندوستان سے بھی جو کچھ علماء تھے جو امام جمعہ تھے وہ لوگ گئے تھے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نماز جمعہ کی جو اہمیت ہے وہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں یہ ہے کہ نماز بقیہ نمازیں صرف عبادی رخ رکھتی ہیں جمبے تمام نمازہ جمبے عبادی دار ہے یعنی ان کا صرف ایک عبادی پہلو ہے لیکن نماز جمعہ جو ہے اس کا ایک سیاسی اور اجتماعی پہلو بھی ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ لوگ آئیں اور اس میں تقریب سنیں اور جو نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں جو علماء ان کے لئے دو خدبے رکھے گئے ہیں ایک خدبے میں عبادات پر بحث ہو اور ایک میں معاملات پر فیاسیات پر اجتماعیات پر خفتگو کی جائے اس لئے جب اس نماز جمعہ قائم ہو تو آپ کیا کیجئے اپنا پرسنل کام نہ کیجئے بزنس نہ کیجئے تجارت نہ کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کم سے کم ہفتے میں ایک دن آپ اپنی عبادت پر بھی بات کیجئے اور اپنے مسائل کو بھی حل کرنے کی کوشش کیجئے بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہمارے بھائی جنر سے فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے امام زندہ ہیں اللہ کے حکم سے اور جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا وہ ان کا ظہور نہیں ہوگا لیکن بہرحال ان کی طول عمر اللہ کے حکم سے ہے تو اس کے بعد میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامہ طرف سے ان کا صدقہ کیوں نکالتے ہیں اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے اولاً تو یہ وارد ہوا ہے سکرات علماء بھی ہے اور کتابوں میں ملتا ہے کہ امام کی طرف صدقہ نکالا جائے اپنے دعاوں کے ذریعے سے یا صدقوں میں ذریعے سے بچائیں جبکہ خود ان کا محافظ اللہ ہے اللہ خود کی پناہ میں ہے وہ اور اللہ ان کو بچا رہا ہے اور بچائے گا جب تک امام کو ظہور نہیں ہو رہا ہے بے شک لیکن صدقہ نکال کر ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں بے شک جی خود بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم آقا السلام علیکم جاند باز آقا سے سوالی ہے کہ جب ہم دشمن میں جو رہے ہیں اور ہم کو بتایا کہ میرا دشمن آدے ہیں تو اس سے دعا دعا دیں کہ محمود کو دے چی نہیں پاہے اور ہم اس سے آج سے سوالے سے دے جائیں کہ محمود کو دے چیز نہیں پاہے بسم اللہ میں کہ رسول اللہ سے ساتھ ایسا ہوا انہیں یہ دعا دریا اور اس سے انہیں نہیں دے چاہتے ہیں آگے اصطرار میں باتا ہے کہ دعا تعلیم کریں کہ آپ کو دشمن سے محبت رہتے ہیں شکریہ مختصر یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لئے ہم کونسی دعا پڑھیں دیکھیں ان کا ایک سوال یہ ہے کہ دشمن ہم کو دیکھ نہ سکے کوئی ایسی دعا بتا دیئے تو ہمارے پاس تو وہی ایسی کوئی دعا نہیں ہے البتہ پیغمبر جب شبِ حجرت نکلے تھے تو انہوں نے قرآن کی وعائت پڑھے تھی فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَرَاخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُفْصِرُونَ فرحل یہ پیغمبر کے لئے تھی کے لئے تھی اور ان کے زبان میں اثر تھا وہ تو بسم اللہ بھی پڑھ دیتے تھے تو دشمن نہیں دیکھ سکتا تھا بشک جی وہ خلی اشارہ بھی کر دیتے تھے تو ان کا اشارہ بھی کافی تھا ہمارے اور آپ کے لئے ہمارے پاس تو کوئی ایسی دعا نہیں البتہ ہاں دشمن سے بچنے کے لئے بہت سی دعائیں وارد ہیں دشمن کے مکر سے بچنے کے لئے دشمن کے ہیلے سے بچنے کے لئے تعویزات ہیں دعائیں ہیں سرائر سے بات ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں گزارش کروں گا کہ اپنے علاقے کے جو علماء ہیں ان سے رابطہ قائم کریں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں فرمائیے میرے نام محمد آف صاحب ہے میں نویڈا سے بول رہا ہوں یوکی نویڈا میرا یہ سوال ہے میرے امی کو تین سال سے پرسان کر رہی ہیں میری بیوی یہ تاریخ ایسے لائے تھے ان کو اور بچہ بھی ہے دیل سال کا اسے بھی بہت پرسان کرتی ہے اسے بھی مات بھی بیٹھتی ہے اور ہماری ماں کو بھی انتاقیتا بولتی ہے اور ہر بات کے اینٹ واجی دکھاتی ہے اپس اتنا کچھ انتا بولے بھی اور میں اس کا بتا دیجئے شہر ایس کا ہوگا اور بہت پرسان ہے تین سال ہو گئے ہم کو سوال تھا میرا اسلام علیکم یہ میرے بیوی کا اپس کا معاملہ ہے یہاں میں نے سن لیا جاہب بھائی بہرحال اگر میری آواز جا رہی ہے اور یہ میرا پیغام ان تک پہنچ رہا ہے آپ کی اہلیہ تک تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کر دست عدب جوڑ کر نہائیتی عزت و احترام کے ساتھ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے شہر صحیح کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ کون صحیح کہہ رہا ہے ایک طرف کا بات ہے یہ یہ چونکہ قاضی جو ہے دو طرف کی بات سن کر فیصلہ کرتا ہے اگر آپ کے شہر یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو یاد رکھیے گا مومن کا دل دکھانا اسلام میں جائز نہیں ہے یہ تو آپ کی ماں ہیں اگرچہ آپ کی احساس کی شکل میں ہیں لیکن ماں کا درجہ رکھتی ہیں ماں کا حکم رکھتی ہیں ان کو ستائیے نہیں ورنہ دنیا چند روزہ ہے پچاس سو سال کے بعد ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے لیکن جب آپ کو قیامت میں آپ سے سوال ہوگا تو آپ کو جواب دینا بہت ہی مشکل ہو جائے گا میں ون چینل کے ذریعے ایسے تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے تو براہ کرم نہ کرے مار پیٹ کرنا گالم گلوج یہ سب ہماری شان کے خلاف ہے ہم ایک کلچر ایک تہذیبی آفتہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے افعال اور اپنے کردار کے ذریعے سے بھی اپنی تہذیب کو ظاہر کرنا ہوگا اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں ہم ہمارے پاس جانفور یوکی سے بولنا ہے جب آج جاہر اسلام علیکم مولانا صلی اللہ علیکم ہمارے سال سوال یہ ہے کہ رسول خدا نے جو حجرت کیا اس سے اس تب حجری شروع اس سے پہلے کیا بولتے تھے ملہ حجرت جب یہ رسول خدا نے حجرت کیا اس سے پہلے یہ میرا سوال ہے مولانا صلی اللہ علیکم حجرت سے پہلے سن کا تعیون کس طرح جہاں جہاں اچھا سوال ہے یہ بھی حجرت کے پہلے ایسے سال معلوم کرتے تھے دیکھیں بھائی جو ہمیں کتابوں میں ملا ہے وہ یہ کہ حجرت سے پہلے بیست چلتا تھا سال بیست سال بیست کا مطلب یہ کہ جس سال رسول خدا نے اعلان رسالت کیا ہے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے رسول بنے نہیں ہم محبان اہلِ بیت کا یہ نظریہ ہے کہ جب پیغمبر چالیس سال کے ہو گئے تو انہوں نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا ہے بند کر تو اس وقت بنے تھے کہ جب یہ دنیا بھی نہیں بنی تھی جی بے شک اس لیے اس وقت سے بیست شروع ہوا اور اس کے پہلے جو ہے عام الفیل تھا عام الفیل کے بعد بیست بیست کے بعد حجرت بندہ شکریہ آگے بڑھتے ہیں مجھے مجھے معلومی سننا ہے حضرت مولانا صاحب مولانا صاحب معلوم کر کے بتائیے کہ اس زمانے میں اگر میری حیثیت یا کسی کی بھی حیثیت پورا بخرا کرانے کی ہے اور وہ وہاں پر گوش لینے والے نہیں ہیں اس گوش کی بے حضرمتی ہوتی ہے کہ اس کنڈیشن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ قربانی میں حصہ کرنے بعد واقعی پیسے جو ہیں جو بچے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں وہی پیسے جبان لیے آٹھ ہزار سبقرہ آ رہا ہے ہم نے دو ہزار کا شیئر کر دیا اسیسی کے ساتھ اس کے بعد چھے ہزار روپے بچے یہ چھے ہزار روپے سے غریبوں کو دیے جا سکتے ہیں اگر گوش پورا بخرا کرتے ہیں تو وہ گول پیسہ پکا پھرتا ہے کوئی لینے والا نہیں ہوتا ہریش کیا گوش ہج کے علاوہ تو قربانی مستحب ہے اگر ہم قربانی میں حصہ لیتے ہیں تو کیا بقیہ پیسہ جو ہماری اگر نیت نہیں ہے تو اس کا کیا سوال ان کا اس لیے اچھا مانا جائے گا کچھ لوگ ایسی جگہ پر سروس کر دے چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ قربانی نہیں کر سکتے انہوں نے مثال بھی دی ہے تو اسی مثال کو ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ ہزار روپے کا بکرا ہے اور ہم اگر بکرا زبا کرتے ہیں تو گوش تقسیم نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی علاقے میں کسی اور کے ساتھ جو ہے دو ہزار روپے شیئر کر لیتے ہیں اور یہ جو چھ ہزار روپے بچتا ہے جو میری نیت یہ تھی کہ ہم پورا ایک بکرا زبا کریں گے یہ غریبوں میں دے دیں کوئی غلط کام نہیں ہے البتہ آپ کے نامعامال میں دو ہزار روپے کا جو آپ نے خرش کیا ہے وہ قربانی کے شکل میں ثواب ظاہر ہوگا اور یہ چھ ہزار روپے جو آپ نے غریبوں میں مدد کی ہے تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا چھ ہزار کا بلکہ جو غریبوں کو پیسہ دینے کا ثواب ہے وہ ثواب ملے گا آپ کو بے شک بہت شکریہ آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے یہ اکثر سوال کا جواب یہاں سے دیا گیا ہے علماء اکرام نے کہ امام جس سے راضی جس پیل سے راضی ہو اس چیز میں آپ امام کا صدقہ خرچ کیجئے یہ فرما رہا ہے کہ ہم کو کیسے پتا چلے امام کس چیز سے راضی ہو دیکھیں بہت زیادہ تحقی کرنے کی ضرورت نہیں ہے الاسلام و یحکم و الازظاہر اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پتا ہے ایر آدمی ٹھیک ٹھاک ہے بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صدقے کے لئے کسی معصوم کو تلاش کیجئے ایسا اسلام نے نہیں کہا ہے معصوم صدقہ حرام ہے نہیں نہیں ایک مثال دے رہا معصوم سے میری مراد نبی ہے معصوم یا امام معصوم نہیں ہے اردوالہ معصوم اردوالہ ہے نہیں بلکل کسی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو ایسا ایسا اسلام نہیں کہتا ہے داہری طور پر آدمی ٹھیک ہے بس کافی ہے بہت اندر جائیں گے تو کوئی بھی آپ کو صحیح نہیں ملے گا ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا سوال کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں آپ کے ٹیلیویزن کے سکرین پہ یہ پوری ڈیٹیلز آ رہی ہیں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور آپ اپنی رقوم جو آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایڈریس پہ اس پتے پہ آپ بھیج دیجئے انشاءاللہ والعزیز آپ کو یہاں سے ریسیب ضرور ملے گی اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چینل وین کے آنت فرمائیں ڈونیٹ کیجئے اپنے خمس سہم امام کے پیسے ہیں یا ڈونیشنز ہیں آپ اس کو پرائے راست بینک کے ذریعے اور جو دوسرے ذرا ہے آپ کے سکرین پہ آ رہے ہیں ٹیلیویزن کے اس کے ذریعے آپ یہاں بھیج سکتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ کسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہم جون پور یونٹی سے بولنا ہے کمان افباس جعوید بھائی کے سلام آپ مغالی کے سلام ہمارے سنسل یہ ہے کہ لفظ شیعہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے خدا حافظ خدا حافظ لفظ شیعہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے دیکھئے لفظ شیعہ قرآن میں ایک دو تین چار مرتبہ آیا ہے ایک سورہ مریم میں ارشاد وَا ثُمَّا لَنَنْزِعَنَّا مِنْ کُلِّ شِیعَتٍ اَيَّهُمْ اَشَدُّ لِلْرْرَحْمَانِ اِتِيَّا اور دو جگہ سورے قصص میں آیا ہے کہ خناب موسیٰ جب مصر میں داخل ہوئے دخل المدینہ الٰہینِ صفلتہ اس طرح کی پوری آیت ہے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے ایک اِنَّا مِنْ شِیَتِهِ حَاظَ مِنْ شِیَتِهِ وَحَاظَ مِنْ عَدُوِهِ یہ قرآن کی آیت ہے سورے قصص کی آیت نمبر پندرہ ہے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں حَاظَ مِنْ شِیَتِهِ وَحَاظَ مِنْ عَدُوِهِ دو لڑ رہے تھے قرآن نے بڑی اچھے اندارت اس کو پیش کیا ان میں ایک وہ تھا جو موسیٰ کا شیعہ تھا البتہ جعید بھائی یہ دو تھے میں بتا دوں کہ ایک جناعہ موسیٰ کا چاہنے والا تھا اور ایک فیرون کا چاہنے والا تھا جو شیعہ نہیں تھا وہ فیرون کا چاہنے والا تھا جو شیعہ نہیں تھا وہ اس کے لئے لفظ عدو استعمال کیا ہونا یہ چاہیے تھا قرآن یوں کہتا کہ وہ موسیٰ کا شیعہ تھا شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پولوور ایک موسیٰ کا شیعہ تھا ایک فرعون کا شیعہ تھا لیکن کیونکہ وہ فرعون سے اس کا رشتہ تھا اس لئے اللہ نے اس کو شیعہ نہیں کہا شیعہ فرعون نہیں کہا ایک موسیٰ کا شیعہ اور ایک ان کا دشمن تھا یہ نہیں کہا کہ فرعون کا شیعہ تھا اب یہ دو ہو گیا تین ہو گیا نہیں دو جگہ ہوا یہ تیسری جگہ سنگی ہے آگے ہے یہ تیسری جگہ پہ اس نے مدد کے لئے پکارا کہ جو موسیٰ کا شیعہ تھا کس کے خلاف دشمن دونوں مارک پیٹ ہو رہی تھی جنائے موسیٰ جو ہے ادھر سے گزر ہو رہا تھا اس نے پکارا جو بنی اسرائیل سے جس کا تعلق تھا کہاں میری مدد کیجئے تو قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا کہ موسیٰ کے شیعہ نے سیعہ نے پکارا تین ہو گیا وہ آیت کو کہیے تو مکمل کر دوں فَوَقَذَهُ مُوسیٰ موسیٰ نے اسے ایک ایسا گھوسا مارا کہ فَقَذَعَلَهُ اس کا کام دمام ہو گیا اس کا جو دشمن تھا تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ لفظ شیعہ قرآن میں آیا ہے لیکن نبی کے چاہنے والوں کے لیے اور سن لیجئے اس سے زیادہ امپورٹن یہ تو نبی کے چاہنے والے ہیں چوتھی جگہ پہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بہت لفظ فرق جائے گا کہ جناب نوح کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے قرآن صافات میں ہے یہ جناب نوح کا تذکرہ اس کے بعد جب جناب ابراہیم جناب ابراہیم میں اور جناب موسیٰ میں جو گعب ہے جناب نوح میں جناب نوح میں اور جناب ابراہیم میں جو فاصلہ ہے وہ دھائی ہزار سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے دھائی ہزار سمتنگ کچھ اس میں آپ ملا لیجئے بہت زیادہ فرق نہیں ہے تو وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں کہ ان ابراہیم جو ہیں وہ نوح کے شیعوں میں سے تھے اللہ اکبر جو ہے وہ مجھے قرآن کے آیت یاد نہیں آرہی ہے سورے صافات میں آپ دیکھئے گا اللہ اکبر آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ جناب ابراہیم کے لیے لفظ شیعہ استعمال کیا گیا ہے اگرچہ جناب ابراہیم کا درجہ جناب نوح سے بلند ہے یہ شیخ الامبیاں ہیں لیکن خدا بتانا چاہتا ہے کہ جو روش جو سسٹم جو سلیقہ جو دین جو شریعت جناب نوح کی تھی وہی شریعت جو ہے جناب ابراہیم کی تھی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم میرا نام سجاد خان ہے میں جمعہ کشمیت و راجوری سے بات کروں میرا کوششن یہ ہے کہ یہ جو وائلر ملگے ہیں یہ حرام ہیں یا حلال ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی ختم نیاز ہونے پہ ان کے اوپر جو ہے دوا نہیں ہوتی ہے یہ بتا جی تو یہ مرگ جو بائلر مرگ ہیں ایک زمانے میں دیسی مرگ ملتا ہے بائلر چل رہے ہیں ہمارے بھائی جمعہ کشمیت سے فرمائے ہیں کیا اس پہ اس کا کھانا جائز ہے دیکھئے بائلر مرگ کی بنیاد پر حلال و حرام تے نہیں ہوگا حلال و حرام تے کرنے کے لیے جو پہمانہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے سے زبا کیا جائے قبلہ روح ہونا چاہیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے جو ذابع ہے جو زبا کر رہا ہے وہ مسلمان ہونا ضروری ہے نہ یہ کہ دیسی ہونا اور بائلر ہونا ایسے کوئی شرط نہیں ہے بہت شکریہ اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم میں عشی ممار سے بول رہا ہوں میرا پوشن یہ ہے کہ علمیہ کس سے بنے ہیں اور میرا دوبشرا سوال کہنے کہ مجھے بہت گستا آتا ہے پندوانی کرتا تھا آپ کو چاہتا بتائیے خدا حافظ خدا حافظ یہ ایک بچہ سوال کر رہا ہے اللہ میاں اللہ عزباللہ بچہ کہہ رہا ہے کس چیز سے نوزباللہ بنا ہے دیکھئے بہرحال یہ ہر شخص ایک فکر ہوتی ہے اور وہ اپنے فکر کے حساب سے کوئی شکر کرتا ہے بچہ ہے اس کے ذہن میں ایک بات آئی ہے کوئی یہ دیکھتا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے کوئی نہ کوئی الہ اس کو مل جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے ہمارا بھی کوئی صحیح خدا ہوگا کس چیز سے بنا ہوگا کیا ہے وہ تو بیٹا آپ کا سوال ہم کو خراب نہیں لگا اچھا لگا کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا کس چیز سے بنا ہے تو یاد رکھیں کہ خدا بنتا نہیں ہے خدا بناتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ اگر خدا کو کوئی بنائے گا تو اس کا مطلب کی خدا سے پہلے کوئی چیز پائی جا رہی ہے یا خدا کسی چیز سے بنا ہے تو اس چیز بھی خدا سے پہلے ہوگی نتیجہ کیا ہوگا کہ خدا جو ہے بعد میں ہوگا جونئر ہو جائے گا تبکہ خدا سے پہلے کوئی چیز اسے اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر ہے تو اس لئے خدا سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اس چیز سے خدا بنے ہمارا خدا وہ ہے جو سب کو بناتا ہے سب کا خالق ہے سب کا پیدا کرنے والا ہے دوسرا سوال یہ ہے ان کو غصہ بہت آتا بھئیہ آپ کی عمر اتنی کم ہے کہ سب تو بڑے لوگ سوال کرتے ہیں پہلی بار ہم نے کسی بچے کو دیکھا یہ سوال کرتے ہوئے کہ مجھے غصہ آتا ہے آپ کوشش کیجئے کہ نماز پڑھئے اور نماز پڑھنے کے بعد جس پانی سے آپ وضو کرتے ہیں وہ پانی بھی صاف سترہ ہو سب پی لیا کیجئے تھوڑا آپ جتنا پی سکتے ہوں ایک آدھا گلہاس ایک آدھا کپ ایسا کوئی معین نہیں ہے کتنا ہی پیجئے انشاءاللہ غصے پر آپ قابل کریں گے میں تو کہتا ہوں فقط نماز پڑھنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ اور آپ پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ اندازہ لگ رہا ہے آپ کے سوال سے نماز کی پاوندی کیجئے انشاءاللہ یہ غصہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ والعزیز اگلا سائل کیا کہنا چاہ رہا ہے سلام علیکم میں محمد ایسا ناظم گھر سے بول رہا ہوں حوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے ایسی کی وضاحت فرمات ہے شکریہ وضاحت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت کا مطلب کیا ہے یہ اچھا سوال ہے دیکھئے دو لفظ ہیں عربی زبان میں ایک این رے فے اور دوسرا این لام میم معرفت میں اور علم میں بہت زیادہ فرق ہے علم کا درجہ کم ہے معرفت کا درجہ زیادہ ہے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جانتا ہوں لیکن آپ کو پہچاننا شاید ہمارے لئے مشکل ہوئی آپ کو نہ پہچانتا ہوں اسی لئے آپ دیکھئے کہ مسجد نبی میں پیغمبر اسلام امام حسین کو لے کر ممبر پر آئے اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حسین ہے اسے جان لو کیونکہ سب جانتے تھے پہچان لو حازہ حسین پارفو ہو یہ حسین ہے انہیں پہچان لو معرفت حسین کا اعلان ہو رہا ہے حسین کے بارے میں ان کا یہ رشتہ ہم سے یہ میرا نواسہ ہے یہ سب جانتے تھے سب جانتے تھے سارے صحابی تھے انہوں نے امام حسین کو کھلایا ہوگا دیکھا ہوگا ہر روز دیکھتے ہوں گے ان کے درمیان تم معلوم یہ ہوا کہ معرفت اور ہے علم اور ہے ہم کو امام زمانہ کو جاننا نہیں ہے امام زمانہ کو تو شاید غیر بھی جانتے ہوں سیکھن ہم کو امام کو پہچاننا ہے پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ جاننا ہے کہ ہمارا یہ باروہ امام ہے یہ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہمیں ان کے حکم پر عمل کرنا ہوگا مثلاً ابھی امام آ جائیں امام کے حیثیت سے یعنی یہ منسوس من اللہ ہیں اللہ کی جانت سے بھیجے گئے ہیں ان کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے ہمارا رشتہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہے ان کو جو علم ملا ہے وہ اللہ سے ملا ہے ان کو جو ہدایت ملی ہے وہ اللہ سے ملی ہے ان کا علم علمِ لدنی ہے ہمارا علم علمِ قسبی ہے ان کا علم علمِ وہبی ہے ہمارا علم جو ہے ہم حاصل کرتے ہیں یہ ساری باتوں کو اگر ہم نے جان لیا تو امام کی معرفت حاصل کر لی جب ہم اتنا کچھ جان لیں گے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے سب اللہ کی جانت سے انہیں ملا ہے تو جا عوید بھائی جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کہیں گے چلو فنا جگہ جانا ہے فلا کام کرنا ہے فلا قوم سے مثلا مقابلہ کرنا ہے تو جب معرفت حاصل ہو گئی نا تو ہم فوراں گھر سے باہر نکلیں گے کیوں نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے اور کیوں باہر نکلیں گے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ ان کا حکم نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے اسی کو معرفت امام کہتے ہیں یہ مختصر ہے بہت دور شکریہ آگا اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرا سوال ہے کہ میں نے نماز میں ایک دعا مانگی تھی میرے بھائی کی طریقے چیز کر دے جسکہ دلے چائے میں اپنے اولاد کی دعا کبھی نہیں مانگوں گی کیا میرے بھائی کی طبیل اقریب ہو گئی ہے تو میرے چائے میں اپنے اولاد کی دعا پر ایک مانگ سکتا ہوں دو سوال ہیں بھائی کہ پہلا تو وہی ہے کہ بیوی زوجہ وائف اس کا کام اس کے فرائز کیا ہیں یہ بہت ہی طویل لیکن اچھا سوال ہے جی اچھا سوال ہے کیونکہ ہم ہمارا مقصد وین چینل کے ذریعے سے پیغام پہنچانا ہے اور پیغام انسانیت پہنچانا ہے اور اس کا تعلق بہرحال ہے ہمارا جو مقصد ہے جو غرض ہے اس میں یہ شامل ہے کہ ہم یہ بات ان تک پہنچائیں کیونکہ یہ پرابلم بہت عام ہے جاوید بھائی اور ہمارے یہاں کچھ سکریں دوسروں سے ہم نے لے رکھی ہیں کافی کچھ لے رکھا ہے بہت سے چیزیں جی ہاں تو انہوں نے جو سوال کیا کہ بہو کا مرتبہ سسرال میں کیا ہے اچھا سوال ہے سنیں کہ بہو نوک رانی نہیں ہے رانی ہے پہلے بات تو یہ تہلنے رکھ لیے کچھ لوگ کچھ مذہب میں ایسے لوگ ایسے رسمیں پائی جاتی تھیں اب تو ختم ہو رہی ہیں کہ جب تک بہو اپنے ساس سسر کا پیر نہ دبا لے سر میں تیل نہ لگا لے یہاں تک کہ دیور اور جیٹ کا بھی وہ پیر دبانا ہے اس کے بعد پھر وہ جا کر وہ تیتی آرام کرتی تھی ایسے میں نے سنا ہے صحیح بہو سے مراد آپ کی ہے کہ ساس کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہونے چاہیے اس کا رشتہ بہت اچھا ہونا چاہیے محبت اور پیار کی فضاء قائم کیجئے لیکن ایک رشتہ بہرحال ساس کے اور سسر کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور وہ خدمت کا رشتہ ہے یعنی بہو سے ساس کہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے بہو سے سسر کہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے اسلام نے کوئی بھی ایسی اجازت نہیں دی ہے میرے بھائی یہاں تک کہ آپ جو ہزبنٹ ہیں شوہر ہیں آپ کو بھی آنونن یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک گلاس پانی اپنی اہلیہ سے مانگ سکیں اس کی محبت ہے وہ کرتی ہے اس کو اخلاقاً یہ کام کرنا ہے قانونن یہ کام نہیں کرنا ہے تم میری بیوی ہو اس لئے میرا کپڑا دھلو تم میری بیوی ہو اس لئے مجھے پانی پھلاو اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا ہے ناجائز ہے آپ کے لئے ایسا ڈیمانڈ کرنا اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب آپ جو لڑکیاں جو ہیں وہ سینہ پھلا کے سامنے آئے کہ صاحب نہیں ہم کو جو ہے اب تو آج تم نے وین ٹی وی پہ دیکھ لیا وین ٹینل پہ ایسا ہو چکایا گا آج ہم جو ہے اپنے شور کو پانی نہیں پلائیں گے جھگڑا جھگڑا شروع کرنے آپ کا بھی تو اسلام نے اگر آپ کو اتنی سہولت دی ہے تو آپ اسلام کے قانون کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں آپ اپنے ساس سسور کی خدمت کیجئے وہ بیمار ہیں ان کو ٹیبلٹ کے ضرورت اپنا ماں باپ سمجھئے ان کو ماں سمجھئے ہاتھوں میں کوئی شیر والا ناخون نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ہے کھا جائیں گے بلکہ وہ آپ کی محبت کا جواب محبت سے دیں گے تالی دونوں ہاتھ سے ہی بچتی ہے آپ کوشش کیجئے کہ بیٹی کی طرح رہیے اور تصور اور ساس یہ سمجھیں ان کو بیٹی کی طرح رکھیں یہ ہماری بیٹی آئی ہے اگر ہماری بیٹی ہوتی تو اس سے کیسے پیش آتے ایسے ہی اپنی بہو سے پیش آئی ہے دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کسی نے منت مانی ہو نماز کے بعد میں دعا مانگی ہو منت نہیں ہے کہ جب تک کہ میرا بھائی ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اپنی اولاد کے لئے دعا نہیں کروں گا تو اس کے بعد بھائی ٹھیک ہو جاتا اب اولاد کے لئے دعا کرتا ہے یہ سے دعا ہو کیا سہی ہے اس طرح کی منت نہیں ماننا چاہیے لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے دعا مانگنے میں شکریہ آگے بڑھتے ہیں ہمارا ہمیشہ بھی بولتا ہے تلاق دوں گا می جاؤں گا نہیں تلاق دوں گا می جاتا بھی نہیں اور تلاق دیتا نہیں سامنے بھی آتا نہیں ہے ہم بہت پریشاند ہوتے ہیں اس کے لئے ہمارے گھر میں پورے بچے میرے تین بچے گڑ کے ان کی سب نے ایک تھی نہیں رہ گئی جسے سب ایک دوسرا سے زگرا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمر کے ہوتے ساتھ اور گھر میں بناو ہو رہا ہے اس لئے میں کیا کرنا چاہیے فرائیٹی کیے میرے بچے سے کلاو بہت سار لگنا آ رہے تو میرے بچے میری جو بچے ہیلنڈ ہی جو میں کلاو لہتین بیٹی جیسے بیت جان سے رہنا بول میں نے کیا کرنا چاہیے حدیث کی طور سے بتائیے بہت پریشاند ہوتی ہوں میں گاماد بیٹی کو ان کے پریشان کر رہے ہیں آتے نہیں ہیں طلاق کی دھمکی دیتے ہیں لیکن طلاق بھی نہیں دیتے بہت پریشان ہیں گھر میں بچے لڑایا جھگڑا کرتے ہیں خدا کریں ہمارا یہ پروگرام آپ کے داماد دیکھ رہے ہوں پہلے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے خلاف اسلام بھی ہے خلاف انسانیت بھی ہے آپ براہ کرم احسانہ کریں اور آپ کی اہلیاں ہیں ان کے بھی کچھ فرائض ہیں اگر آپ ان فرائض کو عدہ نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن آپ کے لئے بہت مہنگا پڑ جائے گا اگر جیسا کہ یہ کہہ رہی ہیں صحیح ہے تو دوسری بات یہ کہ آپ کو آپ کو کیا کرنا ہے یعنی ساس صاحبہ کا میرے خیال سے ان داماد کے ساس کا یہ فون تھا تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ لا الہ اللہ اللہ انت سبحانکا اینی کنت من نام سمن ہے اور میں پونے سے کال کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے قضا نمازیں ان کے بچے پوری کر سکتے ہیں ویسے ہی کیا ماں باپ بھی اپنے بچوں کی نمازیں ان کی موت کے بعد پوری کر سکتے ہیں ان کے بدلے میں پڑ سکتے ہیں خدا حافظ صدیت میں تو یہ کہ بڑے بیٹے پر قضا نمازیں باپ کی جو ہیں واجب ہیں لیکن اکثر جو اولاد اپنے والدین کی نماز بیٹی یا بیٹا پڑتے ہیں اگر خدا خاصتہ کسی کی اولاد مر جائے تو اس کی قضا نماز ماں باپ پڑ سکتے ہیں بڑا نادر یہ سوال ہے لیکن اچھا لگ ماشاءاللہ ہم طور سے تو ہوتا یہ جو بڑا ہوتا ہے وہ پہلے جاتا ہے جس ہوتا ہے وہ بعد میں لیکن ایسے بھی دیکھا گیا ہے باپ کے سامنے بیٹا دنیا سے خصد ہو گیا تو ماں باپ کے لیے بیٹے کی قضا نماز واجب نہیں ہے لیکن اگر پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت شکریہ آگے بڑھتے سلام علیکم میں ملاد معلونی سے سیما بریزوی گو رہا ہوں میرے کوئی تکلیف مولانا صاحب اصل میں جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں یماعت کے ساتھ تو میرا دھیان بٹک جاتا ہے پتہ نہیں کہا چلے آتا دھیان زیادہ مزید میں نہ ہو یا امام بڑھے میں زیادہ جن نہ ہو تو میں نماز پڑھتا اکیلے میں تو میرے نماز بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت سکون ملتا مجھے اور جب بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو تو میرا دھیان بھٹک جاتا ہے آپ کچھ بتائیے بہت پریشان ہماری چیز سلام علیکم پرادہ نماز میں زہن زیادہ لگتا ہے جماعت کے نماز زہن بھٹک جاتا ہمارے بھائی کا یہ ملات معلوم سے بول رہے ہیں سماب بھائی یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی اچھا کام آپ کر رہے ہو اور اس میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہو آپ کو وہم یا شک ہو رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسرس شیطانی ہے کیونکہ مرادہ نماز کا ثواب کم ہے جماعت کا ثواب زیادہ اور بہت زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے کہ اگر دس ہو جائیں تو ہم اور آپ سکھ شمار بھی نہیں کر سکتے کاؤنٹ نہیں کر سکتے وزن نہیں کر سکتے ہیں ثواب کو تو یقینا شیطان کی خواہش تمنا یہ ہوتی کہ لوگوں کو اچھے کام سے روک شیطان آپ پر اتنا تو ہے اس کو یقین ہے کہ آپ کو نماز سے نہیں روک سکتا ہے یہاں پہ وہ ہار گیا ہے نماز سے ان کا یہاں پر وہ سکتا کام یہاں بہتا وہ نظر آ رہا ہے سم آپ کیا کیجئے کہ ہر روز کم سے کم سو مرتبہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم کی تصویر پڑھئیے انشاءاللہ یہ صاحب جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ اتنا دور آپ سے چلے جائیں کہ انشاءاللہ ناظرین اکرام اسی کے ساتھ ہم جا رہے ہیں بہت مختلف بریک پہ لیکن آپ کہیں نہیں جائیے کیونکہ ابھی ہم یوں گئے اور یوں آئے